محلے کی مسجد جس میں امام مسجد کو کون سے مسائل یا کون سے چالنجز درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ بڑا زبدو سیگمنٹ ہے آپ کو دکھاتے ہیں اسلامی ریاست کا عروج تھا اور اسلام کا عروج تھا تو اس وقت مسجد ایک ملٹی ڈیمنشن کے طور پر کام کرتی تھی یعنی مسجد کے اندر ہی پارلیمنٹ یعنی شورہ کے فیصلے ہوا کرتے تھے مسجد کو ایزے رہائش کے طور پر جو وفود آتے تھے ان کی رہائش کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا مسجد سے کالاللہ تعالیٰ و کالالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداییں بھی بلاند ہوتی تھی مسجد کے اندر مہمانوں کی توازو بھی کی جاتی تھی مسجد کے اندر مختلف فیصلے بھی کیے جاتے تھے آج مساجد میں تالے لگے ہوتے ہیں یہ کیا فرق کیوں آیا مسجد میں تالے بھی آج گل ہمارے معاشرے کے اندر جو ناصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم مساجد کے اندر سے جو معاشی تاطل کا شکار ہے ہمارا ملک اس ویہ سے بہت سارے لوگ مساجد کے اندر سے چوری کر لیتے ہیں آپ نے جو پہلی نماز پڑھی اس وقت کی مسجد اور آج کی مسجد میں کیا فرق ہے جہاں یہ لوگ آتے تھے وہ ایک خلوط ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیسی مسجد کے ساتھ ہوتی اب یہ لوگ آتے ہیں لوگ صرف نماز پڑھنے کی لاتیوں پر چلی آتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو رضا کرانا طور پر مسجد کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں اور وہ خدمات کس طرح کی ہوتی ہیں یہاں بھی اور کے پی کے میں بھی آپ کے علاقے یہ تو تبلیغ کا اور دین کا کام اسی طرح ہی چلتا ہے جس طرح کہ مولوی صاحب کرتے ہیں اور دین کا کام اسی طرح ہی چلاتے ہیں جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو مسجد عباد ہوگی اس طرح آپ کے لڑکان آپ کی نوجوانی کے وقت میں جو مساجد میں تقریبات ہوتی تھی شب برات ہے شب مراج ہے عیدین ہے وہ رونکیں وہ خوبصورتیاں اب کیوں نہیں ہیں تو ہماری مجھل میں آج بھی رونکیں ہیں ہماری مجھل میں آج بھی سارے شب برات یہ منادر نبی بڑے جوش وہ حروش سے منایا جاتا ہے اور سارا محب برپور حصہ لیتا ہے کھانے کا اطلاع کرتے ہیں سارے راڈوں بہتد کرتے ہیں پانی ہے بجلی ہے اسی چل رہے ہیں ماشاءاللہ بے 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 خوبصورت ماحول ہے تو یہ آپ بتا سکیں گے کہ یہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں مہانا ادرہ بیس ادار تو ہے نا جو ہم مطلب مہانا ادا کرتے ہیں اس کے لئے جو بل بغیرہ الیکٹرک سیٹی کے پیل ہے گیس کے پیل ہے وہ اخراجات ملو کبھی زیادہ کبھی کام ہوتے رہتے ہیں ملو کبھی زیادہ پیلاتا ہے تو یہ تمام اخراجات جتے ہیں وہ اہلی محلہ جو ہے نا وہ مجھلوٹ کہ کرتے ہیں سب سے زیادہ اہم کے بعد اہلیت کیا مقرر کی گئی ہے اور نیز کیا ایک پیش امام جسٹس و پیس بھی ہو سکتا ہے امام کے لئے پہلی جو شریح چیز ہے وہ ہے اچھا قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک صحیح تلفز کے ساتھ تجوید اور قرآن کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے مطابق اگر کوئی قرآن پاک صحیح پڑھ سکتا ہے تو یہ اس کی لئے پہلی شرط ہے کہ وہ امامت کے قابل ہے دین ہمارا پیس کا امن کا ہی پیغامبر ہے تو اس لئے ہر امام کو ہر دین کے ساتھ وابست کا کسی شخص کو یا ہر مسلمان کو جو ہے وہ پیس کا ہی علم بردار ہونا چاہیے خواتین حضرات محلے کی مسجد اور آپ نے خوبصورت مفتو سنی کچھ نمازیوں کی اور کاری صاحب کی آپ سے ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی